اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچ نیوز اور میں ہوں زہیب خان سب سے پہلے ہیر لائنز سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فلیک شیخ بینویسٹمنٹ اور علیہ زیزیہ سٹیل میلز کے زیادہ ریفرنسز پر سمات آج اتصاب عدالت میں ہوگی اتصاب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف علیہ زیزیہ سٹیل میلز اور فلیک شیپ انویسٹمنٹ کے زیادہ ریفرنسز پر سمات کریں گے عدالت نے دونوں ریفرنسز بھی مجموعی طور پر آٹھ گواؤں کو بیاناتی کار کرنے کیلئے طلب کر رکھا ہے حکومت نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا وفا کی حکومت نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمت بڑھا کر پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر تین روپے چھپن پیسے اضافہ کیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت اٹھا سٹ پیس آٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی وزارت خزانہ کے مطابق دیزل کی قیمت میں دو روپے باست پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد دیزل کی نئی قیمت اٹھانو روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی بھارتی فوج کی ایلو سی پر فائرنگ سے پاک فوج کے دو جوان شہید بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن اف کنٹرول پر سیز فائر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوجیوں کے جانے سے ایلو سی کے بھمبر سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے کابل میں دوسری بین الاقوامی عمل کانفرنس کا آغاز پاکستان میں تیس ممالک اقوام متحدہ کے وفود بھی شریف افغان صدر اشرف گنی کہتے ہیں کہ ماضی کو بلا کر پاکستان سے مذاقرات کے خواہش مند ہیں طالبان کو پاکستان میں دفتر کھولنے کی پیش کرش طالبان پر ایڈ پابنیاں بھی اٹھا لیں شام میں کیمیائی ہتھیاروں سے متعلق تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں صدر بشار و لسد کو کیمیائی ہتھیار فرام کر رہا ہے شمالی کوریا شام کو بیلیسٹک میزائلوں اور کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری میں بھی مدد دے رہا ہے شام نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا اقوام متحدہ میں شامی سفیر کا کہنا ہے کہ ان کے پیاس کیمیائی ہتھیاروں کا کوئی زخیرہ نہیں برطانی وزیر آزم کی زامے کا پارلیمنٹ سے کتاب بولی بیگیس سے متعلق یورپ کا قانونی مصابدہ برطانی آئینی وعدت کے لیے خطرہ ہے مصابدے کی منظوری اور اس پر عمل درامت برطانیہ کے لیے نقصان دے ہوگا امریکہ اٹھنی ہتھیاروں سے متعلق معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اٹھنی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ جاری رکھے ہوئے ہیں امریکہ یورپی اپارٹ کو روس کے خلاف ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت بھی دے رہا ہے اور ہماؤں بارش اور برہ پاری نے یورپ پر دھاوا بول دیا یک بستہ ہماؤں اور شدید سردی کے باعث برطانیہ سمیت یورپ بھر میں بیالی سفراد ہلاک درجہ حرارت منفی بارہ تک پہنچ گیا آئرلینڈ کو بھی دے گر جورپی ممالک کی طرح احمہ طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تمام سکولز بند ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی یہ تھی اب تک کی ہیر لائنز مزید خبروں کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.sansyuse.com مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں